چلیے زیادہ لے کر چلتے ہیں آر جیڈی کے کیمے میں کیا ہو رہا ہے اس تک نیدھی بتائیں گی ہمیں جہاں پر آر جیڈی ویدھائک زل کی بیٹھک کس روپ میں شروع ہوئی ہے اس کو لے کر کوئی خبر سامنے آئی ہے کیا سب سے پہلے کس کا سمبودھن رہا لالو پرساد یادف کیا ان کی طرف سے ابھی تک اس بیٹھک میں اپنے ویدھائکوں کو کچھ کہا گیا ایسی کوئی جانکاری چھنکر آ رہی ہے کیا نیدھی نہیں دیکھیں ایسی کوئی جانکاری ابھی تک نہیں آ پائی ہے کیونکہ اندر سب کے ویدھائکوں کے فون جو ہے وہ باہر رکھوا دیئے گئے تھے اور ابھی بھی بیٹھک جو ہے وہ چل رہی ہے بیٹھک اگلے دو تین گھنٹوں تک چل سکتی ہے اس کی پوری سمبودھنہ ہے اور تمام ویدھائک جو ہے وہ اس گیٹ سے اندر گئے تھے اور بیٹھک کے اندر جو ہم نے کہا کہ ان باتوں کو لے کر سب سے پہلے منترانہ ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کیا ہوا کیونکہ RJDE ابھی تک یہ سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ یہ exit لینے کی بات ہو گئی حالانکہ یہ شروع سے بھاپنے کی کوشش ہو گئے کہ اتنی جلدی سب کچھ ہو جائے گا ایک تصویر نکل کر سامنے آ جائے گی اس کو لے کر کے بہت سارے ایسے ویدھائک بھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں جن کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا اور ایسے میں ان چیزوں کو لے کر چٹ رہی ہے اور اس کے بعد اگلی رن نیتی چونکہ کل دیر رات بھی ایک بجے تک بیٹھک ہوئی ہے لالوی آبڑی آواز پر اور ایسے میں آج اوپ مکھی منتری تیجسوی آدب کے آواز پر بیٹھک صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ اب اگلی رن نیتی کیا ہوگی چکی فون باہر ہے اس لہٰذا اندر کے جو انپوٹ ہے وہ ابھی تک کنکریٹ طور پر سامنے نہیں آ پا ہے لیکن جیسے موجودہ سیاسی حالات اور آگے کی رن نیتی اب ان حالات کے مدن نظر کیا آر جیڈی کی طرف سے دیکھی جائے گی اسی کو لے کر سب کو انتظار ہے اور جہاں پر ندھی موجود ہیں وہیں پر ہمارے سیوگی ششانگ بھی موجود ہیں حالانکہ ششانگ لگاتار اس بات کو دور آ رہے ہیں کہ صاحب نہیں پہلا موو آر جیڈی کی طرف سے نہیں لیا جائے گا اور وہ پہلا موو کیا گڑوندن سے آلق ہونے کا نتیج سرکار سے سمرتھن واپس لینے کا لیکن پھر بھی جو سیاسی گلی آ رہے ہیں ان میں چرچہ ششانگ اس روپ میں کی جا رہی ہے کہ یہ آر جیڈی والی جو بیٹھک چل رہے گئے ویدھائکوں کی اس کے بعد کیا یہ بہت ممکن ہے کہ تیجسپی آدب یہاں سے نکلے ہیں اپنے ویدھائکوں کے ساتھ نکلے ہیں اور سیرے راجبھون پہنچ جائیں اور نیتی سرکار سے سمرتھن واپسی والی چٹی راجپال کے ہاتھ میں سوپ دیں دیکھئے 122 جو میجک نمبر ہے وہاں تک پہنچنے کی کوشش میں آر جیڈی ہے لیکن ابھی وہاں تک پہنچی نہیں ہے کچھ حد تک سفلتہ ملی ہے وہ آخرے تک پہنچے گی تب ہی اس طرح کا نیرنے تیجسپی لے سکتے ہیں پرسیپسن کا کھیل ہوتا ہے پولٹک ابھی یہ بات کہہ رہی تھی آر جیڈی اگر پہلے یہ قدم اٹھا لے گی تو نیتیس کو ایک بڑا مدہ مل جائے اسے مجھے اس کی سمبھاونا نہیں لگتی ہے اگر اس بیٹھک میں رنیتی پلٹتی ہے وہ تب ہی پلٹے گی جب میجک نمبر ان کے پاس آ جائے گا اس کے بینا یہ سمبھاو نہیں ہے اور دوسری بات مانجی ایک بہت بڑے کھلاڑی پورے گھٹنا کرم میں ثابت ہو سکتے ہیں ان کو سی ایم پت کا آفر دیا گیا ہے ان کا نام بھی آگے آر جیڈی کر سکتی ہے راجپال کے پاس جا کر لیکن اس سب میں ابھی وقت ہے اسے آپ کو بتا دوں آر جیڈی کا جو آفر گیا ہے مانجی کو اس کے بعد آنان فانان میں بھاگ کر سمرات چودری بی جے پی کے ادھیکشن بیہار کے مانجی کے آواز گئے ترت میلے اور بہار آگا اور مانجی کا اندر سے گیٹی لک کر دیا گیا سمرات چودری بھی میڈیا سے بات نہیں کیے اور شیشان بہت اچھا ہوا آپ نے یہ والی بات کر دی مجھے اگلا سوال آپ سے یہی لینا تھا اور مانجی جی نے چار ویدھاک ہیں ان کی پارٹی کے ان چاروں ویدھاکوں کی بیٹھک بھی بلا لیے شام میں مطلب وہاں پر بھی کچھ پک رہا ہے کچھڑی پک رہی ہے وہاں پر بھی شیشان بلکل آر جیڈی اپنی رن نیتی پلٹے گی تو پھر مانجی کے سہارے آگے بڑھا جائے گا مانجی ہی نئیا کنارے لگائیں گے تو مانجی میڈیا سے بات نہیں کر رہے ہیں سرکاری آواز کا گھر لوک ہے اندر سے سمرات چودری بھی میڈیا سے کوئی بات نہیں کیے تو بڑا سوال یہی ہے کہ کیا آر جیڈی کے آفر کے بعد مانجی کا من ڈول گیا نیتیز سے نراج رہتے ہیں نیتیز ان کو سی ایم کی کورسی سے اٹھائیتے ہیں ابھی مانجی ڈی اے میں آیا ہے تو مہا گڑ بندن میں تھے نیتیز سے انبن ہو رہی تھی یہ جو بیدھان سبھا کا بجٹ پہلے جو ستر چل رہا تھا اس سمیں سید کالین ستر اس سمیں سی ایم نیتیز سے ان کی بحث ہو گئی تھی اور سی ایم نے یہ کہا تھا کہ اس کو سی ایم بنانا میری مرکھا تھی بی جے پی نے بھی سمودے کو جور سور سے اٹھایا تھا پھر مانجی نے یہ بھی آروپ مانجی کے بیٹے نے استفاد دیا تھا مہا گڑ بندن سرکار میں تو مانجی تو اندر سے نراج رہتے ہی ہیں لیکن ہوتا کیا تھوڑا انتجار کرنا ہوگا پہلے بار بیٹھک ہو جائے نہیں نہیں بلکل آپ مہاتپور بات کہہ رہے ہیں پرکاش کمار ہمارے ساتھ ہیں کہ آپ مطلب پرکاش مانجی کیوں اپمان کا گھوٹ پییں گے نیتیش کمار کے ہاتھوں اتنی بری طریقے سے اپمانت ہو چکے ہیں جیتن را مانجی اور ایسے میں جب باقاعدہ تھال میں سجا کر مکہ منتری کی کورسی مانجی کو دی جا رہی ہے تو پھر موقع تو مانجی کے ہاتھ میں بھی ہے وہ جو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا نا کھیلا ہو بے اور کیا کیا لکھا تھا انہوں نے بھوجپوری میں کیا کہتے ہیں اور ایک اور بھاچہ کا ذکر کیا تھا مہتھلی میں کیا کہتے ہیں کھیلا ہو تو کھیلا ہو لے تو وہ کھیل کرنے کا یہاں مادہ مانجی صاحب بھی دکھا سکتے ہیں دیکھیں جیتن را مانجی کو پتا ہے اپمان وغیرہ بات والی بات جو ہے اس میں کوئی دب نہیں ہوتا ہے کیونکہ جب نتیش کمار جب ان کو ہٹا رہے تھے تو اس وقت لالوی عدف ساتھ میں تھے اور لالوی عدف پر انہوں نے آروب بھی لگایا تھا کہ آپ نے ایک دلیت کو ہٹا دیا اس میں مدد کی نتیش کمار کی اس کے بعد پھر وہ بی جے پی میں آ گیا اس کے پھر نتیش کمار کے ساتھ آ گیا چار ویدھائک ان کے ساتھ ہی تھے جیتے ہوئے تھے تو ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے تکہ یہ مانجی جی کے نشانے پر صرف ایک بات ہے اور وہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بارگین کس سے ہو سکتا ہے کیا مہاگڑ بندر میں جانے سے ان کو فائدہ ہوگا سرکار یہاں بنے گی تو ان کی پارٹی کا کوئی ایک نیتا منتری بن سکتا ہے بیہار میں کس کی سیاسی قسمت چمکنے والی ہے کس کی لوٹری لگنے والی ہے کیا کوئی بڑا پھر بدل ہونے والا ہے یا ایک بار پھر سے سرکار نئی اور سی ایم وہی ملنے جا رہا ہے بیہار کو یہ وہ تمام سوال ہیں جن کے جوابوں کے لیے انتظار کرنا ہوگا ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے